بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مزیدہ سی چٹکھارا بوٹی کی ریسپی تکہ پلائی بوٹی یہ تو ہم سب کھاتے ہی رہتے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے بلکل ڈیفرنسی ریسپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو شام میں سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں یا بھی چاولوں کے ساتھ بھی تو چلیے ہم یہ مزیدہ سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہاں پر میں نے سب سے پہلے لے لیا آدھا کیلو بیف اور اس کو میں نے چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیا ہے اب میں اس میٹ کرنے جاری ہوں نمک تقریباً ون ٹی سپون لیسن اڈرک کا پیسٹ ون ٹی سپون ایک عدد پیاس اس کو میں نے باریک چوپٹ کر لیا تھا وہ اٹ کر دی ہے اور اب ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا مکس کرنے گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ککر میں گلائیں گے تو اچھے سے مکس ہو چکا ہے مکس ہونے کے بعد ہم لے لیں گے ایک ککر تو ککر میں میں نے یہ گوش ڈال دیا ہے اب میں اس میٹ کر رہی ہوں پانی ایک کپ پانی اٹ کر دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی اتنا پکانا ہے کہ گوش اچھے سے گل جائے تو گوش اچھے سے گل چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں تیز آنچ پر ڈائے کر لوں گی تو پانی کو میں نے خوش کر لیا تھا اور اب گوش کو میں نے نکال لیا ہے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ بوٹی گل چکی ہے اب میں اس میں کچھ مسالے اٹ کروں گی ہاف ٹی اسپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی اسپون پسیوی کالی مرچ ہلدی ون فو ٹی اسپون ہاف ٹی اسپون پساوہ گرم مسالہ ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ اٹ کیا ہے اور اس میں میں نے اٹ کیا ون ٹی اسپون کٹاوہ دھنیا ہاف لیمن کا جوس اٹ کر لیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے آپ اپنی ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چٹخارہ بوٹی ہے تو اس میں مسالے تھوڑے سے زیادہ جاتے ہیں لاس میں ہم اس میں اٹ کریں گے کان فلار ٹو ٹی اسپون جو کہ اس کی بائنڈنگ کے لیے ہوگا اور یہ بوٹی کو کرسپی بھی بنائے گا جو مسالے ہم نے اس میں اٹ کیے ہیں کان فلار اس کو بائنڈنگ کرے گا تو جب ہم فرائی کریں گے تو مسالے اس میں سے نکلیں گے نہیں تو تیل کو میں نے میڈیم فلیم پر پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اور میں اس میں ایک ایک کر کے بوٹی کو ڈال رہی ہوں اس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے جسٹ ہمیں کلر دینا ہے کیونکہ بوٹیاں پہلے سے گلی ہوئی ہیں تو صرف ہم اس کو فرائی کر کر کلر دیں گے تو اس کو صرف ہم نے پانس سے دس منٹ کے لیے فرائی کر رہا ہے کلر دینے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سے کلر آیا ہے اور بہت کرسپی یہ بن کے تیار ہوئی ہیں تو آپ اس ریسیپی کو دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں شام کے ناشتے کے لیے بھی آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ تمام بوٹی فرائی ہو چکی ہے ان کو میں نے نکال لیا ہے اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اس میں جو کٹیوے مرچ اور دھنیے کا فلیور آتا ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ دیکھئے یہ کتنا اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اور بہت ہی سوفٹ بوٹیے بن کے تیار ہوتی ہے اور آرام سے اس کا گوش توٹ جاتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنا خیال رکھے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ